آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اور وہاں کا کمپیرزن کریں آزاد کشمیر میں اس وقت ایسے علاقے موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ بجلی کیا چیز ہے میں آپ کو ایک دفعہ نہیں ایک سو ایک گاؤں ایسے دکھا سکتا اور دوسری سائٹ آپ اگر بائیڈر کا کمپیرزن کریں تو بائیڈر کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنگل میں انڈین آرمی جہاں پہ اڑھا رہی ہوتی ہے جنگل میں ان کی لائٹس ہیں جو ٹونٹی فورڈ آورز اویلیبل اب کیرن پوائنٹ کے پاس جائیں آپ فرنٹ پہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا وہ وہاں کے لوگ آ رہے ہیں یعنی کی انڈیا کے لوگ جمع کشمیر کے انڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں یعنی ہزاروں کی تعداد میں دیکھیں کہ ہزاروں نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ انٹر ہوں گے یہ تھا یہ تھا جو دیسی چیز ہے وہ کوئی مناسہ ملتی ہے باقی جو ادھر سے آتی ہے وہ تو وہی کرائے نہیں تو انڈیا سائٹ کشمیر میں مہنگائی کام ہے یا زیادہ ہے ادھر کام ہے اس سے کام ہمارے علاقے سے مہنگائی کام ہے کام ہے ادھر جاپ زیادہ ہے یا کام ہے کیوں آپ زیادہ ہیں ادھر ادھر تو زیادہ ہیں مہدی کو تھا پہنچ گئے جنا ہمارے پاکستانی آپس پر لڑ لڑ گیا کہاں پہنچ گئے جاپ اوگرہ بھی مل رہی ہیں نوجوانوں کو جاپ اوگرہ مل رہی ہیں ابھی پولوں کی بارتی آئی تھی تقریباً پینٹ پوسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پینٹ سو جی خالی پینٹ خالی پینٹ ایک سائٹ پہ پینٹ پوسٹیں ملی ہیں یعنی پینٹ لوگوں کو سکسٹی فائف لوگوں کو جاپ ملی ہیں دوسری سائٹ پہ خبر یہ آئی ہے انڈیا سائٹ سے کہ تقریباً ایک ہزار لوگوں کو وہ گورمنٹ جاپ تروائیٹ کریں گے جب ان کا وزٹ ہوگا انڈیا سائٹ پرائم انڈین پرائم نیسٹر کا سیری نگر میں ہے مجھے بتائیں کوئی یہ کیا رہی ہے ایسا بھی ہے جہاں سے ہمیں انڈیا سائٹ سارے ویلیج نظر آتے ہیں وہ کون سائریہ ہے وہ ہے یہ ہماری کمو والی سائٹ ہے اور در باہر رہی ہے یہ پیچھے ہماری یہ چلے آنا والی سائٹ ہے آپ کا کبھی وزٹ ہو ہے وہاں کا وہاں دیکھے اچھا وہاں اس سائٹ پر رشتے تھا رہتے ہیں جی اچھا وہ سائٹ دیکھ کے اور اپنی سائٹ دیکھ کے کیا فرق رہتا ہے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آپ سے پہلے تک بہت سے ویڈیوز کی بہت سے پروگرام کیے بہت سے سیریز کی کبھی یو اے ای کبھی کراچی کبھی کسی ایریا میں ہم گئے لیکن اب جو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سیریز ہے کشمیر کی جس میں ہم پاکستان سائٹ کشمیر اور انڈیا سائٹ کشمیر میں جو بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہیا وہ بتائیں گے انڈیا سائٹ کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی ہٹنے کے بعد انڈین پرائیم نیسر کا پہلا وزٹ ہوگا سیری نگر میں اس کے حوالے سے پاکستان کی پبلک سے کشمیر کے لوگوں سے اپینیل لیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ چیز دیکھیں گے کہ پاکستان سائٹ کشمیر میں کتنے سکولز کتنے کالجز کتنی یونیورسٹریز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس سیریز کے تھرو ہم انبائس ریشنل اپینیل لیں گے لوگوں کی یہاں کے جرنلیس سے بات کریں گے یہاں کے سٹوڈنٹ سے بات کریں گے یہاں کی پبلک سے بات کریں گے فوڈ پرائز کمپیریزن کریں گے بہت زبردست قسم کی یہ سیریز ہوگی لیکن تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے آپ نے یو اے ای سیریز کو سپورٹ کیا جس طرح سے آپ نے مختلف دوسری سیریز کو سپورٹ کیا کشمیر کی اس سیریز کو بھی نہ صرف دیکھئے گا زیادہ زیادہ سپورٹ کرئے گا بہت ہی زبردست قسم کا کنٹینٹ بہت ہی زبردست قسم کے ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اور میرے خیال سے اگر یہ پانچ سات دن کی یا جتنی بھی دیر کی یہ سیریز ہوگی تمام دیکھنے والے سیریز کو دیکھیں گے تو میرے خیال سے جو کنسپٹ ہے کشمیر کا وہ تمام لوگوں کے مائنڈ میں کلیر ہوگا یہاں کے لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں وہاں کے لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں کیا یہاں کے لوگ وہاں کے لوگوں کو دوسری انڈیا سائٹ کشمیر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سائٹ کشمیر کے لوگ انڈیا سائٹ کشمیر کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یہاں کی اپینین آپ تک پنچائیں گے تو ابھی چلتے ہیں کشمیری لوگوں کی طرف آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں خواجہ صاحب میں بیسک ٹریولر ہی ہوں جس آپ سے آپ نے سوال کیا ٹریولر ہے آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں اگر کوئی ٹریولر پاکستان سے کشمیر میں آتا ہے تو کون سا ایسا پلیس کون سی ایسی جگہ ہے جو ویزرٹ کرنی چاہیے اگر آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں سب سے فیوریٹ پلیسے جو ہے نیلم ویلی ہے باقی جگہ ابھی فلی ایکسپلوڈیڈ نہیں ہے ایسا اگر بیسک انفرمیشن دی جائے آپ کو تو آزاد کشمیر کے دس اضلاحیں آبادی کے لئے آسے سب سے بڑا مزفر آباد ہے جو مین حب ہے ہمارا کیپیٹل سیٹی اور اگر رگبے کے لئے آسے بات کی جائے تو سب سے بڑا ہمارا ڈسٹرک نیلم ہے جو دو سو چالیس کلومیٹر لمبی وادی ہے اور اگر ٹوریس پلیسز کی بات کی جائے تو سب سے پہلی ایکسپلوڈیشن جو ہے نیلم ویلی ہی ہے سب سے زیادہ جھیلیں جو ہیں یہ کشمیر آزاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر کا کیا نام ہے اس وقت جو ہے انوارالحق صاحب ہیں انوارالحق صاحب ہیں انوارالحق صاحب نے جب سے وہ پرائیم نیسٹر بنے ہیں کشمیر کے لئے کیا ڈیویلپمنٹ کے لئے کام کیا یا شباز شریف صاحب جب سے پرائیم نیسٹر بنے ہیں کیا یہاں کا ویزٹ کیا اگر آزاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر کی بات کی جائے جو اس وقت جنرل ایشیوز پہ وہ کام کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح چل رہے ہیں لیکن جو اس وقت جو انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے کچھ لوکل ملازم ملازمین جو ہیں جو اڈھاک ازم پہ کام کر رہے تھے ان کو فارق کرنے کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے کوئی چار ہزار تین سو ملازمین ہیں جن کو وہ فارق کر رہے ہیں میرا آپ کے جابز دے کتنوں کو رہے ہیں ملکہ ٹھیک ہے فارق کر رہے ہیں لیکن جابز وہاں پہ دوسرے انڈیا سائٹ کشمیر کی اگر بات کریں وہاں پہ آئے دن ہم پروجیکٹ دیکھتے ہیں ہم ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ سننے سننے قومے آتے ہیں چھے ہزار چار سو کروڑ کا بھی انڈیا سنینگر میں انڈین پرائیم نیسر کا ویزٹ ہے آج ہی تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے ڈیویلپمنٹ اور ہماری ڈیویلپمنٹ میں کیا فرق ہے یعنی بارڈر کے اس سائیڈ پہ اور بارڈر کے اس سائیڈ پہ ڈیویلپمنٹ میں کیا فرق دیکھتے ہیں بہت بڑا فرق ہے اس حساب سے ہمارے پاس زیرو پرسنٹ بھی کسی بھی پروجیکٹ پہ انویسمنٹ نہیں ہو رہی اچھا اس کی کیا مجھے ابھی تو آپ تریب کر رہے تھے بڑا ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے لیکن اس حساب سے نہیں ہو رہی اس حساب سے زیرو پرسنٹ بھی نہیں آپ کو جتنے بھی ٹوریس پلیسز ہیں وہاں پہ پر آپ کو کام کرنا چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے جس طرح آپ کے کیمرے کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیلن ویلی اتنا خوبصورت ہے بٹ آپ نے دیکھا نہیں ہے میں آپ کے سامنے تحریف کرتا ہوں میں نیلن ویلی میں آزاد کشمیر نیلن ویلی سے ہوتے ہوئے پاکستان کے نارتھ کے جتنے بھی ٹوریس پوائنٹ ہیں سکردو، منزا، جوسائی، مینی مرک، اسطور فیری میڈوز یہ جتنے بھی ایری ہیں میں نے سو پلس مرتبہ وزڈ کی ہیں اچھا مجھے بتائیں یہاں پہ ہم ہماری گورمیڈ جو انسی ہے کشمیر کی گورمیڈ یا پاکستان کی گورمیڈ ایسی ٹوریس پلیسیز کے لیے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے ہم تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں مطلب جو ہمارا چینل ہے وہ تھوڑا کمپیریزن کرتا ہے کہ یہاں پہ کیا ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ کیا ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ تو فورٹی ٹو ایسی پوریس پلیسیز ہیں جسے انڈیا میں آپ کے اتنے سارے لمبے سوال کا صرف ایک ہی جواب دوں گا میری صرف اور صرف آپ کے چینل کے توسط سے پاکستان گورنمنٹ سے صرف ایک درفازت ہے کہ وہ صرف اور صرف کشمیر میں جسے نوڈرن ایریاز میں انٹرنیشنل ٹوریس پلیس میرے پاس آئیں گے میں آپ کے لئے اچھا شیف چلاش کروں ge آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کے لئے سٹنگ کروں گا میرا صرف میرا nacional کے توسط سے صرف ایک سوال ہے ازاد کشمیر میں انٹرنیشنل ٹوریس مظفرہ باد تک نہیں مظفرہ باد تک نہیں پورے ازاد کشمیر میں ایل ایڈ کاری اور میں یہ ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں بہت سے ایسے ایریاز ہیں کشمیر کے کہ جہاں پہ کیمرہ یہ لو نہیں ہے مطلب آزاد کشمیر ہے لیکن کیمرہ لو نہیں آپ ایکری کریں گے یا ڈس ایکری کریں گے بلکل ایکری ہے آپ کو لے کے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے ہاں کیمرہ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے اس سے بڑے سوال اٹھتے ہیں دوسری سائٹ پہ اگر وہاں کی بات کریں وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ انٹرنیشنل ٹوریسٹ آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں ایک صافی میں جا رہے ہیں ان کا ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اور وہاں کا کمپیریزن کریں آزاد کشمیر میں اس وقت ایسے علاقے موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ بجلی کیا چیز ہے میں آپ کو ایک دفعہ نہیں ایک سو ایک گاؤں ایسے دکھا سکتا ہوں آزاد کشمیر میں اور دوسری سائیڈ پہ بجلی چھیر پہ یونٹ ساتر پہ یونٹ مل رہی ہے اور دوسری سائیڈ آپ اگر بارڈر کا کمپیریزن کریں تو بارڈر کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنگل میں انڈین آرمی جہاں پہ اڑھا رہی ہوتی ہے جنگل میں ان کی لائٹس ہیں جو ٹونٹی فور آورز اویلیبل ہمارے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوریزم کے لیے کیا کام کرتے ہیں ہمارے پاس بارہ گھنٹل بجلی نہیں ہوتی جو مین ضرورت ہے آپ کی اور ہاں سور پہ کوئی انٹرنیشنل ٹوریسٹ آئے گا اسے تو ظاہری بات ہے چاہیے اسے اپنی ڈوائسیز وغیرہ اچھا یہ خوبصورتی کی اگر بات کریں آپ کو نہیں لگتا کہ صرف اور صرف اگر مینٹینس کر لی جائے تو بہت سے ہر جگہ پہ کیونکہ کشمیر تو جنت کی ایک بیلی ہے جنت کی طرح کی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو مینجمنٹ نہیں ہے یہ آپ کے سامنے حال ہے یہ دریاء جو اور یہ مین دریائے کشمیر کا جو نیلم آ رہا ہے دریائے نیلم ہے یہ نیلم سے آ رہا ہے اور یہ آگے ساتھ یہ آگے جا کے اب دمیل دمیل اگر آپ کا جانا ہوا دمیل پہ اس کا سنگم ہے ایک جہلیں ویلی سے آ رہا ہے اور ایک نیلم سے آ رہا ہے تو میں جس پوائنٹ پہ جا رہا تھا بجلی سے بجلی کی طرف تو ہمارے آزاد کشمیر سے فیفٹی سیون میگا وارٹ جنریٹ ہو رہی ہے اور یہ پورے پاکستان میں جا رہی ہے پورے آزاد کشمیر سے اور پورے آزاد کشمیر کی نیڈڈ جو ہے نیڈڈ جو گیارہ گیارہ پلس کچھ پوائنٹس میگا وارٹ ضرورت ہے ٹونٹی فور آورز کے لیے ایک سیکنٹ کے لیے آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ملکہ آپ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ الیکٹری سیڈی جرنیٹ کر رہے ہیں ڈبل نہیں ڈبل نہیں آم شہریوں کو آم پبلک آم یوت یا سٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ یارہ ہمارے یہاں پہ جو ہمیں محبت کا بتایا جاتا ہے کہ کشمیر سے بڑی محبت ہے الٹا بجلی یہاں سے لے کے جائی جاتی ہے آم آم سٹوڈنٹس کو بلکل ہونا چاہیے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو یہ ایک علمیہ ہے سوالیاں نشان ہے سوالیاں نشان ہے یہ ان کے لیے آپ کے لیے آپ کو تو سستی بجلی ملنی چاہیے آپ سستی کی بات کرتے ہیں کیا پار یونٹ کیا چال رہا ہے پار یونٹ ابھی گھر میں سیم دس آپ کا جو آپ پے کر رہے ہیں وہ بھی ہم پے کر رہے ہیں وہ ہم پے کر رہے ہیں وہ ہم پے کر البتہ البتہ ہماری کچھ عرصہ پہلے دو مہینے پہلے ہماری جو ایک آج شروع ہوئی تھی یہاں کی لوکل سطح پہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کوئی ورک آپ میرے خیال سے بھولو نے تو میں نے یہ بھی سنا رہا کھمبے بھی اکھاڑ کے پھینک دیئے تھے کہ بھائی ہم اپنی بجلی ہوتھ بنا لیں گے آپ لے جو بلکل سچ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹیبل بات ہی نہیں ہے اچھا ایسی سیچویشن میں لیٹس پوز اگر کوئی کہتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس کشمیر کو بھی لے لیں گے ایسی سیچویشن میں وہ ہمارے پاس آنا جائیں گے ظاہری بات ہیں انہیں بھی تو پتا ہے ان سب چیزوں کا اس پہ پردہ ہی رہنے نہیں چلے ٹھیک ہے آئیے مزید کی سیدھے بات کرتے ہیں بلکل اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے لیکن آپ کے اس پردے والے جواب کے اندر بھی بہت سے سوال آتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ ہم کوئیستان کے ہیں کوئیستان کے ہیں آپ بھی کوئیستان سے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام بکار شاہ کیا کرتے ہیں کونسی کلاس میں ٹین میں ہوں مجھے کوئی سے پانچ ایسے ٹوریس پلیس بتا دیں کشمیر کے جہاں پہ ہم وزٹ کر سکیں خوبصورتی دکھا سکیں یہ نیلی میلی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے کگان میلی ٹھیک ہے اور ساکھ جو ہے یہ مارا علاقہ ہے ہلکہ کٹلا میں کٹلا میں کٹلا میں گرمی سے بجھنے کے لئے ہماری ہے ہماری ہے خوبصورت ایریاز ہیں مجھے بتائیں کوئی ایک ایریاز ایسا بھی ہے جہاں سے ہمیں انڈیا سائٹ سارے ویلیج نظر آتے ہیں وہ کونسا ایریہ ہے وہ ایریہ ہے یہ ہماری کمو والی سائٹ اور باہر باہر ایریہ یہ پیچھے ہماری چلے آنا والی سائٹ چلے آنا والی سائٹ آپ کا کبھی وزٹ ہوا ہے وہاں وہاں اس سائٹ پہ رہتے ہیں وہ سائٹ دیکھ کے اور اپنی سائٹ دیکھ کے کیا فرق بس فرق کتنے ہی ہزر آتا ہے کہ وہ اس سائٹ خوبصورت ہے اچھا دیکھیں ٹوریسٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ پاکستان گورنمنٹ یا کشمیر گورنمنٹ کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہاں پہ جو چیزیں جو فیسیلیٹیز مجود ہیں جو ان کو پراپر جونس ہے وہ اس کو رینوویٹ کریں یہاں پہ بہت سی مجود ہیں اگر ہم اس کے اوپر کریں تو خوبصورتی آ سکتی ہے خالی صرف ایک پہاڑ کوئی مینٹین کر لیں اگر گیمرا من دکھائیں کہ کیا خوبصورتی اس کے ساتھ بن سکتی ہے کیا کہنا چاہو گئی یہاں پہ یونیورسٹی جو انسی ہیں پاکستان سائٹ کشمیر میں اتنی یونیورسٹی ہیں کہ آپ یہاں پہ سیٹسفائی ہیں کون سی کوئی دو تین یونیورسٹی کے نام مجھے نہیں پتا ہے لیکن بہت کم ہے مزفرہ باد میں مطلب ایک ایک جمعہ ان کشمیر یونیورسٹی یعنی گورنمنٹ کی دو چار یونیورسٹی ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر اگر ہیں تو کہہ نہیں سکتے آئیے مزید آپ بات کرواتے ہیں بہت شکریہ بردر جی تو ٹوریزم کے حوالے سے سیرو تفری کے حوالے سے سب سے خوبصورت پلیس کون سی ہے تا کہ ہم وہاں کا ویزرٹ کریں جی پہلے نمو تو بہت سارے پلیس ہیں مشہور جگہیں نیلم شارجہ ہے نیلم شارجہ یہ بیچ ناسی ہے ایک وہ بھی ایریا میں نے سنا ہے جہاں سے انڈیا اور پاکستان بلکل ساتھ ساتھ ایک سائٹ پہ انڈیا کا ویلیج ہے دوسری سائٹ پہ پاکستان کا ویلیج ہے ملک کشمیر بلکل ملا ہو جوڑا ہو وہ کون سا ایریا نیلم شارجہ میں لگتا ہے جی اچھا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں اوورال ملے گی کیونکہ یہ دور ریس آتے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جاپ اگرہ بھی مل رہی ہیں نوجوان کو جاپ اگرہ مل رہی ہیں تقریبا پینٹ سو خالی پینٹ ایک سائٹ پہ پینٹ پوسٹیں ملی ہیں سکسٹی فائف لوگوں کو جاپ ملی ہیں دوسری سائٹ پہ خبر یہ آئی ہے انڈیا سائٹ سے کہ تقریبا ایک ہزار لوگوں کو گورنمنٹ جاب تروائیٹ کریں جب ان کا ویزٹ ہوگا انڈیا سائٹ انڈین پرائم نیسٹر کا سیری نگر میں ویزٹ ہوگا اور بھی یہاں پہ جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں اور آگے بہت ہی خوبصورت قسم ہے ہم یہاں پہ جونس ہے وہ کنٹینٹ اور ٹاپکس کو کور کرنے والے ہیں خاص اور یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو سکول کی کنڈیشن ہے یہ چیز ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو دیولپمنٹ کے بات میں آیا ہوں لاہور سے کشمیر کا وزٹ ہے اور خوبصورتی بھی دیکھنے آئے ہیں یہاں کے لوگوں سے بات کرنے آئے ہیں سہی میری بھی یہی کوشش کہ میں آگے تعلیم حاصل کر ہوں میں لاہور سے آیا ہوں پنجاب یونیورسٹی کا سنن ہم نے وہاں پہ چیز نوٹ کی ہے کہ کشمیری ہمارے بائی ہماری کشمیری بہنے کشمیر سے لاہور میں ایجوکیشن کے لیے جاتی ہیں مجھے ایک فیل ہوتا ہے یہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہیں انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں کہ شاید وہاں پہ جانا پڑتے نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں مطلب اتنا پیسے نہیں تو وہ یہاں سے نہیں جاتے یہاں پر ماشیللہ سے پڑھائی تو ٹھیک ہے لیکن جن لوگ کی دوسرے ملک پڑھ پڑھ جیل کا نام اس وقت کسی نے کچھ بھی نہیں رکھ بھی ماشیلل سے وہاں سے ویو بھی کافی پیارے پورے مزہرباد کا ویو بھی آتا ہے پاکستان سائیڈ یہ کشمیر ہے دوسری سائیڈ والا کشمیر ہے وہاں پہ ہم سنتے ہیں انڈین پرائیم نیسر کا ویزی بھی کیا فرق دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہوں دوسرے سائیڈ کا نالیج بھی ہوگا دوسرے سائیڈ جی مہنگائی ہے یہاں پہ مہنگائی ہے میں ٹھیک تھا کہ آپ بتائیں سر کیسے ہیں مجھے بھائی سے بات کر کے اچھا لگا مطلب تھوڑا کونفیڈنس بھی ہے ہم آئے لاہور سے تھوڑا سا لوگوں کی اپینین پبلک اپینین ریکارڈ کر رہے ہیں کہ یہاں کشمیر کے لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا پاکستان سائٹ کشمیر اور دوسرا پارٹر کے سائٹ پہ کشمیر ہے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ میں کیا فرق دیکھ دیسی چیز ہے وہ کوئی مناسہ ملتی ہے باقی جو در سی آتی ہے وہ تو ہی کرا ہے نہیں تو انڈیا سائٹ کشمیر میں مہنگائی کام ہے یا زیادہ کام ہے کام ہے کام ہے کام ہے اچھا زیادہ ہے مہدی پاکستانی آپس پر لڑ لڑ کام پہنچ گئے جو مکمل دیس پندرہ سال سے بیٹھا ہوئی ایک دوسرے کے پیچھا لگے ہوئے ہیں بڑی ٹیکنکل بات کی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ تقریباً دس سال سے بیٹھی ہے اس سے مطالبات لوگوں کے حال ہوتے ہیں کوئی تائیں تو ان کو چاہتے ہیں نا اندر کتنی ڈیویلومنٹ پروجیکٹ تھی ہے پہلی دوسری دفعہ آگئے کتنے کروڑ کا پروجیکٹ آیا پہلے تھا کچھ بھی نہیں آیا ابھی کوئی آیا آیا ابھی آیا رکھتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جاب آتا ہیں وہاں پہ چیزیں آپ جب سوچتے ہیں یا دیکھتے ہماری حکومت ہی اس قسم کی ایک دی نہیں ہے مطلب جتنا ان کی حکومت ہے نا وہ اپنے بہن بھائیوں کا نا جو عوام ہے ان کے بارے میں سوچتی ہے یہاں پہ کھانے کے چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم لوگ میں اوپن نہیں یہاں پہ کہتا اور بڑا ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہو رہی یا نہیں ہو رہی نہیں اس قسم کی ڈیویلیپمنٹ کوئی بھی نظر آ رہی دوسری سائیڈ پہ تھوڑی بہت ہوئی ڈیویلیپمنٹ جس طرح ہونی چاہی گئی ہو ساں کہ ڈیویلیپمنٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوئی ہو گیا آئیے مزید بھی کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام میرے نصیر آمد نصیر بھائی کشمیر سے آمین نیلم ویلی میں نے سنیا کہ پاکستان سائٹ کشمیر جو ایریا سب سے خوبصورت جو ایریا ہے وہ نیلم ویلی ایسا ہی ہے دیکھیں میرے بھائی 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 کر لیں ٹی وی والے بتا بھی رہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ میں کی قریب رہتا ہوں وہ پوائنٹ ہے جہاں سے دوسرا سائٹ بھی نظر آ رہا رہا ہے لائن آف کنٹرول جس کو کہتے ہیں تو لائن آف کنٹرول کے اوپر فارن کنٹری کے لوگوں کے لئے پاکستانی ہو جب تک وہ وزارت داخلہ کی ان کے پاس نہیں ہو تو وہ انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ سیکورٹی کوئی سننے نے اس طرح کیا ہوا ہے یہاں پہ زیادہ ٹوریسٹ آ رہے ہیں آپ کے خیال سے دوسری سائٹ پہ زیادہ انٹرنیشنل ٹوریسٹ دوسری سائٹ جمہ کشمیر کے انڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں یعنی ہزاروں کی تعداد میں دونوں سائٹ پہ آ رہے ہیں تو اس طرح بھی اللہ کے فضل میں نیلم کئی ہوں بہت زیادہ آپ وہاں پہ وزٹ بھی کریں آپ دیکھیں کہ ہزاروں نہیں بلکہ میں کہہ رہا وہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ انٹر ہوں گے اور یہ ہو پاسیبل ہے میں یہ کہتا ہوں جو انہوں نے بولا ایک وقت ایسا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ ٹوریزم کے لئے آئیں گے یہ پاسیبل ہے لیکن یہ پاسیبل تب ہے جب ہم اپنی ٹوریز پلیس کو پرموٹ کریں گے جب ہم واقعی میں یہ ثابت کریں گے ہاں بھائی ہمیں کشمیریوں سے یا پاکستانیوں سے یا انسانوں سے پیار ہے ہم صرف نعرہ لگا دیں گے پریکٹیکل جب کچھ نہیں کریں گے ٹوریزم کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے سائیڈ پر موجود ہے دوسری سائیڈ والا بڑا ڈیویلومنٹ کی طرف جلا جائے گا شاید کچھ لوگوں کو بات چینل کی توسل سے میں گزار ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ راستوں میں جو ہے نا وہ بلکل یعنی کام اتنا خاصا نہیں ہو رہا اچھا آپ ہمارے لواد نہیں بہتر ریکویسٹ کروں گا میری گزار رہی ہے کہ چھوٹا سا راستہ نکلا ہوا ہے اتنا خراب ہو گیا نکلا تو ایک جگہ اوپر گاؤں کے لئے نکلا لیکن اتنی زیادہ وہاں سلائیڈنگ ہو رہی ہے سر جی میں آپ یہ بتاؤ کہ دو دو دن وہاں پچھلی پہلے میں ہی آتا ہوں مجھے ٹھوڑا پریشان ہوں گا یا سوچوں گا کہ نہیں جانا وہاں پہ یہ چیز کس کام ہے گورنمنٹ کو گزارش کرنا ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لواد پاین کے پاس جو روڈ نکلا ہو خدا کے لئے اس جگہ کو روڈ کے لئے کچھ کریں تو سرکاری بجلی پہ کام بہت اچھا ہو رہے بہت اچھا ہو رہے بارہ گھنٹے جاتی ہے نہیں آ جا رہی ہے گھنٹا جا رہی ہے لیکن پہلے سے قدریال حالات بہتر ہو لیکن گزارج اور ریکویسٹ یہی ہے کہ روڈ کے اوپر کام اور جاب مل رہی ہیں جاب تو باقی نہیں اچھا بہت چیزیں ہیں جو ہم آنے والی ویڈیوز میں ویلوگ میں کور کریں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو کشویر سیریز میں ہم نہ صرف کور کریں گے بلکہ آپ دکھائیں گے لیکن میری ریکویسٹ یہی ہے کہ سیریز کو اپنے سپورٹ کرنا ہے مجھے میری ٹیم کو ملتی رہے بہتر سے بہترین کام کرتے رہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کسی لگی کمنٹ پر ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس آؤ اللہ حافظ